موسیقی کرونا پر پی ایم موڈی کی میٹنگ کانگریس اور اقالی دل کا شامل ہونے سے ان کا ٹی ایم سی موجود راجسفہ میں سواسمن ترالے کا بیان کورونا کال کے دوران دیش میں اوکسیزن کی کمی سے نہیں گئی ایک بھی مریض کی جان پیگاسس خلاصے کو لے کر کے اندرس سرکار پر کانگریس حملہ ور کا پلسپل بولے یہ ہے راشتری سرکشہ کے ساتھ کھلوا پردیش میں بلوک پرمکھوں کا شپت گھنٹ سمارو ہوا آئیوجت کارک کرموں میں بھاری پولس بلکی رہی تیناتی لکھناؤں میں الیکٹرک بسوں کی ملی سوگات نگر وکاس منتری نے کی شروعات آدھونے قسطو بنداؤں سے لیس ہے پسنگ نمشکار اتر پردیش یہ خبروں میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ انوشکہ سنگھ اور اب چلیے رکھ کر لیتے ہیں خبروں کا نگر وکاس منتری آشتوش تندر نے لکھناؤں واسیوں کو الیکٹرونک بسوں کی سوگات دی یاتریوں کی بہتر سوویدہ کو دیکھ کر خاص الیکٹرک بسے بنائی گئی ہیں بتا دے کہ نگر وکاس ویبھاگ پردیش میں سات سو بسے چولائیں گے جس میں لکھناؤں میں کل سو بسے بہتر سوویدہ دیں گی اس کے ساتھ ہی ان بسوں میں محلہ سورکشا کو دیکھتے ہوئے 112 کو بھی کنیکٹ کیا گیا ہے چھیڑ چھاڑ اور ابدرتہ ہونے پر محلائیں 112 پر کال کر کے اپنی سمجھ سے آئیں بتا سکتی ہیں محلاؤں کے علاوہ وکلانگ ویاتریوں کے لیے بھی بس میں بہتر سوویدہیں موجود ہیں فلحالات سے لکھناؤں کی سڑکوں پر چار الیکٹرک بسے ٹرائل پر دوڑیں گی ایک مہینے بعد پورے پردیش میں الیکٹرک بسوں کی سوویدہیں شروع ہو جائیں گی بسے چلائی جائیں گی اور یہ بھارت سرکار کی فیم 2 یوزنا کے تحت 600 بسے اور 100 بسے پورتہ پردیش سرکار کے سنسادنوں سے اور یہ پوری یوزنا 965 کرون لپے کی ہے 965 کرون لپے کی پوری یوزنا ہے اور جو ہمارے بڑے مہانگر ہیں لخنو کانپور آگرا ان میں 100-100 بسے چلائی جائیں گی اور اس کے بعد پریاغ وارانسی مطورہ ورندہون گاجی آباد ان شہروں میں 50-50 بسے آزم گرزلی کے سبھی 22 بلوک کے 9 نرواشت بلوک پرمکھو اور چھتر پنچویت سدسیوں کو سمبندت بلوک مکھیالے پر شپت دلائی گئی بتا دے کہ زلہ مجسٹریٹ کے ذریعے نامت ادھکاریوں دوارہ شپت گرہنڈ سمارو آیوجت ہوا شپت گرہنڈ سمارو دو پالیوں میں یعنی صبح 11 بجے اور دوپہر 2 بجے سے آیوجت کیا گیا ہر پالی میں 11-11 بلوک میں شپت گرہنڈ سمارو آیوجت ہوا زلہ مکھیالے سے سٹے پالہنی بلوک میں SDM صدر واگیش کمار شکلہ نے 9 نرواشت بلوک پرمکھو ونود یادف کو پد اور گوپنیتہ کی شپت دلائی تاج نگری آگرہ میں اکھل بھارتیہ ہندو مہت سبہ دوارہ کلیکٹریٹ پریسر پہنچ کر مکھیبنتری کے نام کا گیاپن زلہ دکاری کو سوپا گیا جس میں اکھل بھارتیہ ہندو مہت سبہ کے پدادکاریوں نے کہا کہ بھگوان شیف کا پاون ساون ماس پرارم ہونے والا ہے ساون ماس میں پوری دیش میں کانور چڑھانے کی برسو پرانی پرمپرا ہے ایسے ہی اتر پردیش میں ہر دوار سے لے کر جہاں جوہاں سے گنگا نکلتی ہے وہاں سے شردھالو گنگا جل لے کر شیف جی کے مندروں میں جلا بشیک کرتے ہیں جس پر ہائی کوٹ نے کورونا وائرس کے چلتے روک لگا دی ہے وہیں اکھل بھارت ہندو مہت سبہ نے یوگی سرکار سے اپیل کی کہ جو ایسے شادی اور راجنیتک پروگرام کی پرمیشن سنکھیا نردھارت کر کے دی جا چکی ہے اسی پرکار کامڑ یاترہ کی بھی پرمیشن دی جائے دیکھیں گیاپن اس سممدھ میں دیا گیا ہے کہ سرابڑ ماس شروع ہونے والا ہے یہاں پرچین سے مندر ہے اور ترے ترے کے میلے اور آئیوجن کا کارکرم ہوتے ہیں وہ ہی مندروں کے آسپاس اوید روپ سے میٹ سراب کی دکانیں کھول دی گئی ہیں جس طرح سے دکانیں کھولی گئی ہیں مٹھ اور مندروں پر آنی والی محلاؤں پر اور جو وہاں پوجا پاٹ کے لیے آتا ان کے مند میں غلط بھاونائیں آتی ہیں جس لیے ہم نے یہ گیاپن دے کے کیول انہیں چیتایا ہے کہ یہ جو دکانیں انہیں تدکال پروحاف سے بند کر دے کہیں پورک پورک کی طرح گیاپنوں کو ٹوکری میں ڈالنے کا کار جلائدکاری مہودے نہ کرے کیونکہ جس طرح سے گیاپنوں کو ٹوکری میں ڈالنے کا کار آگرہ میں کیا جارہا ہے یہ ہندو محاصفہ بلکل وعداست نہیں کرے گا اگر ان دکانوں کو بند کرانے میں جلائدکاری اور یہاں کا آگرہ کا ساسن پرساسن سچپ نہیں تو ہندو محاصفہ کا پرتیہ کار کرتا ہے فتہ پورزلے کے تیرہ بلکوں میں نو نرواشت بلک پرمکھوں کا شپت گہن سمارو سمپن ہوا اسی کرم میں ویکاس خند خجوا مخیالے میں نو نرواشت سنیتا اتم نے بلک پرمکھ پد کی شپت لی شپت گرہن کرنے کے بعد اپنے نرواشت چھتر پنچوائیت سدسیو کو بھی شپت دلائی گئی شپت دلانے کے لیے زیلے سے نامت نوڈل ادھکاری پربھاگی افبن ندیشک رام نوشتر پارٹی نے بلک پرمکھ کو شپت دلائی وہیں پت گرہن سمارو میں پردیش کے کاراگار راجمانتری جیک کمار جیکی بھی موجود رہے کاریکرم میں سرکشا ویوستہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھاری پولیس بلکی بھی تیناتی کی گئی سپت گرہن سمارو میں پردیش کے کاراگار راجمانتری جیک کمار جیکی بھی بستیت رہیں گے ہم آپ کو بانڈال کا بھاپ نظارہ دکھائی پر دکھاتے ہیں کہ جہاں پر پبلکتہ کے ساتھ یہاں پر اپنے نئے بلک پرمک پت کا شاکت تیرنے کے لیے آتور ہے وہیں پر ہم سپت گرہن سمارو کے پریشن کو بھی دکھائیں گے جہاں پر وہاں کتنی بھاپتہ کے شاد اس کو دکھایا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سپت گرہن سمارو کا جو منچ ہے اس میں کتنی بھاپتہ پردان کی گئی ہے آپ دیکھ چکتے ہیں سالوی الچیڈی کی بھی لگی ہوئی ہے اور اس منچ کو ایک سندر گلہین کی طریقے سجایا گیا ہے اور اس منچ پر کتنے لوگ کتنے ہی ایسے جو بسیسٹ آتی تکڑ یہاں پسٹک ہوں گے جو ایک یہاں کا پسٹک نجارہ بھی لکھائی پڑے گا اب ہم اگر منچ میں جو منچ کی پرانگر میں جو پرسیاں رکھے ہوئے ہیں وہاں پر کچھ لوگ درسل بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور درسل کی پچھلی دیرگاہ میں کچھ پلیس پرساشن بھی ہاں پر موجود اپنی پسٹی تکڑا 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 ہے تو ایسا لگتا ہے یہ ایک اپنے آپ میں پہکنی اور عددی ہے امردی پرپاٹھی برائن ٹی وی خودے بھی بات بلوک پرمک پریانکا یادو نے پیسٹ چھتر بنچائت سدسیوں کو شاپت دلائی وہیں شاپت گرہنڈ کے دوران بھاری پولیس بل بھی وہاں موجود رہا جو پچھلا ہوا اس پر میں کچھ نہیں کہوں گی اگر آپ کچھ ہوگا تو اس کی خلا میں سکتے سکت تاروائی کروں گی میں چھت کی جانتا ہوں اور بی ڈی سی کو سبھی کو بہت بہت دھنوار کرتی ہوں تو مجھے سیوگ دینے کے لیے آنگے سبھی کی سیوگ سے میں بکاستار کروں گی تاج نگری آگرہ کے بکاستخند مکھیالیوں پر نو نرواچت بلوک پرمکوں کو پد اور کرتا وینسٹھا کی شپت دلائی گئی شمچہ باد بکاستخند کے نو نرواچت بلوک پرمک گرجو دیوی کو اس کے بعد بلوک پرمک نے سبھی پنچائت سدستیوں کو شپت دلائی اس افسر پر فتہ آباد پوروے ودھائک راجیندر سنگھ نے کیندرو و اپردیش سرکار کی اپلبدیوں کے جوانکاری دی ساتھ ہی سرکار کی لابھارتی پرک یوجناوں سے گریبوں کو سب سے ادھک فائدہ ملنے کی بات کہی اور چھیتر میں وکارس کی گنگا بہانی کی بھی انہوں نے بات کہی کارکرم کے دوران زلہ پنچائت ادھیکش ڈاکٹر منجو بھدوریا کے ساتھ ساتھ پورو منتری رام سکل گجر بھی موقع پر موجود رہے آج گرجہ دیوی نے سمسوال بلوک کے اندر بلوک پرمک کی سفت درہن کی ہے اور آگرہ جنپت میں 15 بلوک پرمک 15 سیٹ تھی سب پر بھارتی جندہ پارٹی نے اپنا پرجم لہ رہا ہے چودہ پر تنربودی ہو گیا تھا ہلکا سا پرتروت براہل یہ سیٹ پر آیا تھا لیکن وہاں پر بھی ہمارا کینڈیٹ تو یو پی کے سب ہی جنپدوں میں آج بلوک پرمک و چھتر پنچائت سدسیو کا شپت گرہن سمارو سمپن ہوا ہے سب ہی جلوں میں نب نرواچت بلوک پرمکو اور چھتر پنچائت سدسیو نے پد اور گوپنی اتا کی شپت لی شپت گرہن کاریکرم بھاویتہ کے ساتھ آیوجت کیے گئے ہیں اس وقت ہم آپ کو سیدھت اور پر پانچ جلوں کی تصویریں دکھا رہے ہیں جہاں ہمیرپور، عوریہ، لکھنو، فتہ پور اور آزمگڑ میں کاریکرم آیوجت کیے گئے وہیں آپ کو بتا دے کہ کاریکرم آیوجت کرتے وقت سرکشا کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھاری پولیس بل کی بھی تیناتی کی گئی ہے تو آج پورے اتر پردیش میں بلوک پرمکو کا شپت گرہن سمارو آیوجت کیا گیا ہے مکھے اتیتیوں کی موجودگی میں سبھی بلوک پرمکو اور اور پنچائت سدسیوں نے شپت گرہن کی ہے اور آج سے کاریبھار کو سمارو لیا ہے اس وقت ٹی وی سکرین پر پانچ تصویر ہے آپ کے سامنے ہیں جہاں پر اس طریقے سے کاریکرم آیوجت کیے گئے ہیں جہاں ایک اور کے اندر سرکار اور پردیش سرکار سب کو اچھت دینے کا وعدہ کر رہی ہے وہیں آزمگڑ کے بھرسانی گاؤں میں آواز کی آس لیے کچھ پیڑت پریوار بارش میں بھیگنے کو ویوش ہے لوگوں کا عاروپ ہے کہ یہ جو لوگ اپاتر ہیں انہیں گرام سچیف دوارہ مکان دے دیے جا چکے ہیں وہیں جو لوگ اس کے ضروری پاتر ہیں انہیں ابھی تک چھت نصیب نہیں ہوئی ہے اور انہیں اپاتر لوگوں کی سوچی میں ڈال دیا گیا ہے گرام سچیف جائے چندر دوارہ گاؤں کے پاتر لوگوں کو ابھی تک آواز و پلبد نہیں کروایا گیا ہے جبکہ پیڑتوں کا عاروپ ہے کہ گرام سچیف جائے چندر دوارہ کئی بار فوٹو اور ضروری کاغذ لیے جا چکے ہیں لیکن ابھی تک آواز کے نام پر انہیں کچھ بھی نصیب نہیں ہوا ہے وہیں اس ماملے پر کھنڈ وکاس عدیقاری ونوت کمار بند نے بتایا کہ جو بھی لوگ اس میں اپاتر پائے گئے ہیں انہیں کسی بھی حال میں آواز نہیں دیا جائے گا کیول پاتر لوگوں کو ہی آواز پردان کیا جائے گا اگر اس پورے ماملے میں ارنیہ میں تتا پائی گئی تو سمبندت کے خلاف سکت کاریوائی کی جائے گی دیکھت یہ زرد بار چود بھائے رہا اٹھے کان نہ کشگو جربت ہو تو بھائی میں دیکھت بہت ہم نے کیا چود بھائے کھر چود بھائی ہاں 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 ہم نے تنا گریب کیا ہم نے تنا گریب سگریٹی آئے تھے اکھو بھائر لیکپال سگریٹی ویڈیو ساپ کوئی آیا تھا دیکھا نہیں بینپوری میں بلوک پرمک شپت گہن سماروں میں مخیاتتی کے روپ میں کیابینٹ منتری رام نرے شگنیوتری پہنچے جہاں کیابینٹ منتری رام نرے شگنیوتری نے کہا کہ کینٹر اور پردیش کی بھاجپا سرکار کے وکاس اور جن ہتکاری یوجناو پر جنتا نے بھروسہ جتایا ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ بلوک پرمک سے لے کر زلا پنچائت ادھاکش تک سبھی پدوں پر بھاجپا کے پرتیاشیوں نے احتیحاسک جیت درش کی ہے بھتادی کے بلوک جاگیر کے نرواچیت پرمک منیش سنگھ چوہان کا شپت گہن سماروں بلوک کے سبھاگار میں سمپن ہوا ایس ڈی ام صدر رشی راج نے منیش سنگھ چوہان کو پد اور گوپنیتا کی شپت دلائی اس کے بعد بلوک پرمک منیش سنگھ چوہان نے بیڈی سی صدستیوں کو شپت دلائی جانپور کے بدلہ پور تحصیل میں ادھاکتہ کے بھائی کی گولی مار کر ہتیا کا ماملہ سامنے آیا جہاں ہتیا ماملے میں آکروشت ادھاکتہوں نے تحصیل میں تالہ بندی کر دی اور بدماشوں کی گرفتاری کی بانکی بتا دے کی بیدے 29 مائی کو گولی مار کر ادھاکتہ ناگیندر پرجاپاتی کے بھائی کی ہتیا کر دی گئی تھی بدماشوں نے گھر کے سمی پھی اس پوری واردات کو انجوام دیا تھا جس کے بعد سے لگتار ماملے میں کاریواہی کی مانگ کی جا رہی ہے بولن شہر میں ایک ڈاکٹر پر گلت آپریشن کرنے کا آروپ لگا ہے دراصل مہیلا مریض کے پتھ کی تھیلی کا دوربین آپریشن صحیح سے نہ ہونے پر مریض کو افرا تفری میں دوسرے اسپتال میں ریفر کر دیا گیا وہیں مریض کی حالت اتنی نازک ہے کہ دلی اور نوئرہ کے بڑے بڑے اسپتالوں کے چکتسکوں نے بھی پیشنٹ کا علاج کرنے سے منع کر دیا ہے وہیں مریض کے پریجنوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ڈاکٹروں نے پہلے آپریشن کو گلت طریقے سے کیا وہیں جب مریض کی حالت بگڑنے لگی تو مریض کو ریفر کر دیا گیا پیلحال مریض کے پریجنوں نے سک کے خلاف تحریر دے کر کاریوہی کی بھی مانگ کی گئی ہے ہماری گھر والی تبیر تراب ہو گئی ہم حرید تیج ہسپیڈن میں لے کے آئے انہوں نے بتایا فٹکی تھیلی میں پتھری ہیں اور انہوں نے اوٹیزن کر دیا ہماری گھر والی کا اور دوسرے دن جب زیادہ تبیر تراب رہی تو انہوں نے ہمیں دھکے مار کے نکال دیا کہیں اسے کہیں بھی لے جاؤ ہمارے بسکی نہیں آئی ہم نویڈا لے گئی جی ساردہ ہسپیٹل تو انہوں نے ریپورٹ کر کے ہمیں بتایا کہ اس کی آنکھ کٹ گئی ہیں آپ پریشن سے آنکھ کٹ گئی ہیں اس کی کسی سے بھی پیچھے آپ پریشن پھگڑ گیا تمہارا اور یہ کام ہمارے بسکی نہیں ہے تم سب در جنگ لے جاؤ دو رہا تم سب در جنگ میں رہے آج صبح انہوں نے کہا یہ دیمیج ہو چکی ہے انہیں اب تم کہیں ملے جاؤ آزمگڑ میں پولیس نے ایک بڑی سفلتہ حاصل کی ہے آپ کو بتا دے کہ دلی میں کال سینٹر بنا کر لوگوں کے کریڈٹ کارڈ کا ڈیڈیل پرابت کر سائیبر تھگی کرنے والے انتر راجیہ گینگ کے سدسیوں کو دلی سے گرفتار کر لیا گیا ہے بتا دے کہ ویوے کا اسثانہ نواسی مڑیا کتوالی آزمگڑ نے سائیبر کرائیم تھانہ پرکشیتر آزمگڑ کو سوچنا دی تھی کہ سائیبر تھگوں نے موبائل نمبر پر کسٹمر کیئر بن کر کال کر کے ایک لاکھ پیتیس ہزار روپے کی ان سے لوٹ کی ہے پیڑی دوارہ تحریر کے آدھار پر سائیبر تھانہ پولیس نے مقدمہ درش کر لیا تھا جس کے بعد سے لگتار کاریواہی کی جوا رہی تھی فیلحال پولیس نے ابیوکتوں کو گرفتار کر کانونی کاریواہی کرتے ہوئے اسے جیل بھیج دیا ہے اور آگے کی کاریواہی کی جوا رہی ہے سائیبر تھگ گینگ کا پردہ باش کیا گیا ہے جس کے ایک ممبر کو ان کے دوارہ گرفتار کیا گیا ہے یہ لوگ جو گراہک ہیں ان کے جو کریٹ کارٹس ہیں ان کا ڈیٹیل پرابط کر لیتے تھے اور پھر ایک کال سنٹر کے ماندھی ہم سونے فون کرتے تھے فون کر کے ان کا اوٹی پی بہکا کے اوٹی پی وغیر نمبر پوچھ کے اور پیسہ ان کے خاتے کا ٹرانسور کر لیتے ہیں اب یہ کیسی کٹنا ایک لاکھ پیتیس ہزار روپے کی ہوئی تھی جس کے سممند میں مقدمہ پنجی کرت کر کاروائی کی گئی تھے اور اس کے سممند میں گرفتاری ہوئی ہے اتکرش کار رہے ہیں باقی جو گرفتار ملجھے ہیں وہ دلی کا رہنے والا باقی دو اس کے ساتھی بھی دلی کے ہیں اور بہت جلدی باقی یوپی باجیکل ان پابلک ہیلتھ منسٹری ایسوسیییشن کے کاری کرتاؤں نے سی ایم او آفیس پر دھرنا پردرشن کیا ان کا کہنا ہے کہ اتر پردیش میں زلے بھر سے جو اسثانہ انترڈ کیے جو آ رہے ہیں وہ سبھی نیتیوں کے ویرود ہیں نیدیشک دوارہ کیے گئے نیم ویرود اسثانہ انترڈ کو نرست کیا جائے جنپت سے جو محلائے دیویانگو دو ورش کے اندر سیوہ نرورت رہونے والے کرمچاریوں سنگ کے ادھیاکش اور منتریوں کے اسثانہ انترڈ کو بھی نرست کیا جائے یونین کے ورشتر سہایک صدیر کمار شرمہ نے کہا کہ ہمارا پردرشن دھرنا سثانہ انترڈ کے ویرود میں نہیں ہے لیکن نیتیوں کے ویرود جو سثانہ انترڈ کیے گئے ہیں ان کے ویرود میں ہم آواز اٹھا رہی ہیں اسی کو لے کر یونین کے کرمچاری جنپت میں دوسرے دن بھی لگتار ہڑتال پر ہے فتحپور میں چھتر پنچائت صدس سکار سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جہاں وائرل ویڈیو میں چھتر پنچائت صدس کی اوپیکشا کا درد دکھائی دے رہا ہے ویکاس کھنڈ دیو مائی پرانگڑ میں آج ہوئے شپت گرہن سمارو میں منچ پر نہ بلائے جانے سے صدس سے آہت ہوا ہے وہیں آہت ہونے کا درد بیان کرتے ہوئے چھتر پنچائت صدس نے زلادکاری فتحپور کو پتر بھی لکھا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ منچ پر نہ بلائے جانے اور چھتر پنچائت صدسیوں کا نام نہ پکارے جانے کے سوال کو لے کر آگے ایسی ویوستہ نہیں کی جائے جس سے چھتر پنچائت صدس سے اپنا اپمان محسوس کریں یوپی کے بولن شہر میں نیشنل ہائیوے نائنٹی ون پر بلسوری کے پاس ایک دردناک حادثہ ہو گیا جہاں ایک بس کھائی میں جا گری جس میں تین لوگوں کی دردناک موت ہو گئی وہیں بارہ سے زیادہ یاتری گمپی روپ سے گھائل ہو گئے اسحانیے لوگوں کے مطابق بتائے جو رہا ہے کہ اوور ٹیکنگ کی وجہ سے بس کا سنتولن بگڑ گیا جس کے چلتے یہ بھی شڑھاتسہ دیکھنے کو ملا ہے فیلحال باکی پر پہنچے زلادکاری اور ایس ایس پی نے ستی کا جوائزہ لیا اور گھائلوں کے اپچار کے لیے سواستو ویبھاگ کی ٹیم کو کڑے نردیش بھی دیئے چار آدمیوں اس میں سے ڈھائل ہوئے ہیں اور ایک مہیلا جو بس میں لگبھگ 30 سے 15 سواری جاتے ہیں اس میں سے ایک مہیلا کی رکھت آئی ہے تو ٹوٹل لگبھگ پانچ لوگ ڈھائل ہوئے ہیں ایک مہیلا کی موت ہو گئی ہے تو پانچوں لوگ یہاں اسپتال میں بھرتی کروائے گئے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا کہ مہیر اور ایس ایس کی صاحب ساتھ اسے ملے کانپر کرائیم برانچ نے دو شاتر تھگوں کو گرفتار کر ایک ایسے گروہ کا پردہ فاش کیا ہے جو گریبوں اور مجبوروں کو لالچ دے کر ان کے نام پر موٹر سائیکل فائننس کرواتے تھے اور فرار ہو جاتے تھے تھگوں نے اس طرح بینکوں سے لاکھوں روپے کا چونہ بینکوں کو لگایا ہے پولیس کو ان کے پاس 19 بائک بھی برامد ہوئی ہے بتا دے کہ کرائیم برانچ کی ٹیم نے گوالٹیولی کے آروپی سندیپ راچہ اور کو پکڑا ہے جہاں نے شاندہی پر فائننس کرائی گئی بائک کو بھی ضابط کیا گیا آروپی نے بتایا کہ پانچ دس ہزار کا لالچ دے کر ضرورت مندوں کو اپنے جال میں وہ فسایا کرتے تھے اور ان کے نام پر بائک کا فائننس کرویا کرتے تھے جس کے نام بائک کا فائننس کیا جاتا تھا ان کو چھوٹا موٹا دھندہ شروع کرنے کے لیے لون دلانے کا جھانسہ دیا جاتا تھا اس سے وہے لوگ آسانی سے ان کے چنگل میں آ جاتے تھے اور وہ اسی طریقے سے وارداتوں کو انجام دیا کرتے تھے جس میں یہ بھولے بھالے اور گریب لوگوں سے جو باہر سے کام کرنے کے لیے آتے ہیں یا جھگی جھوپڑی میں رہتے ہیں یا کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں ان سے پتہ کرتے تھے کہ پیسوں کی ضرورت ہے اور یہ آشواسن دیتے تھے کہ پرسنل لون ان کو بینک سے یا فائننس کمپنی سے دلائے جائے گا تو اس بحانے ان کے سارے ڈاکومنٹس کلیکٹ کر لیتے تھے اور اسی ڈاکومنٹس کے آدھار پر فائننس کمپنی اور بینک کے مادھیام سے ایک لون کروا کر مہنگی گاڑیاں ٹو ویلر گاڑیاں یہ کراتے تھے تو اس گاڑی کو جیسے ہی یہ ایشو کراتے اس کو ترنت ہستے داموں میں مارکٹ میں بیز دیتے اور اس کا پیسہ لے کے فرار ہو جاتے تو اس سے سمسیا جو لون جس کے ڈاکومنٹس لگے ہیں ان کو بعد میں جب کشتیں بھرنے کے لیے بینک سے کہا جاتا تو ان کے لیے سمسیا کھڑی ہوتی اور اس کو یہ گاڑی یہ کہہ کر بیشتے کہ ہم کچھ دن کے بعد اور اس کے ڈاکومنٹس پورے پروائیڈ کریں گے اور بچے ہوا پیسہ آپ سے پرابت کر لیں گے تو ان لوگوں سے بھی یہ دوری بنا لیتے اسے دونوں لوگوں کو پروپلم ہوتا ایسی بیز گاڑیوں کو نئی گاڑیوں کو برامت کر لیا گیا ہے اور اس میں ایف آئر درش کر لی گئی ہے ایک سندیپ راتھور نام کا جنبت شاہ جہاپور کے تھانا خوٹار شیطر میں اس وقت سنسنی فیل گئی جب ایک پیٹرول پمپ پر پیٹرول جلانے آئی تھی ان بدماشوں نے سیلزمین کو گولی مار دی گولی لگتے ہی سیلزمین کی موقع پر موت ہو گئی وہیں سوچنا پر پہنچی پولس نے شب کو قبضے میں لے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا ہے گھٹا شاہ جہاپور کے تھانا خوٹار شیطر کے پورن پر روڈ پر گاؤں مراد پر نیبیا کھیڑا اسطحط ایسار پیٹرول پمپ کی ہے جہاں سیلزمین آجے پرکاش اپنی ڈیوٹی پر دینات تھا تب ہی پیٹرول پمپ پر پیٹرول ڈلانے آئے بائک سلوار تین بدماشوں نے سیلزمین آجے پرکاش کو گولی مار دی گولی لگتے ہی آجے پرکاش کی موقع پر مات ہو گئی پرٹاپ گھر زلے کے رانی گنج تھانا انترگرت ورندہ گنج کے پاس بے خوف دبنگوں نے پرانی رنجش میں سمویدہ کرمی کو لات گھونسوں سے جمگر پیٹا اس کے بعد بھی جب ان کا جوئی نہیں بھرا تو دبنگوں نے سمویدہ کرمی کو گولی مار کر گھائل کر دیا فلحال سمویدہ کرمی کی حالت گمبیر بڑی ہوئی ہے آس پاس کے لوگوں کے دوارہ سمویدہ کرمی کو جیل زلہ میڈیکل کالج میں بھٹی کرا دیا گیا ہے فلحال پولس نے موقع پر پہنچ کر ماملے کی چھانبین شروع کر دی ہے وہیں پرطاب گھر ایڈیشنل ایس پی سوریندر دوویدی نے بتایا کہ دو پکشوں میں مارپیٹ اور فائرنگ کی گھٹنا پرکاش میں آئے ہے اس میں مینٹو دووے نام کے شخص کو گولی لگی ہے وہیں گھائل کو بہتر علاج کے لیے پریاغ راج کے لیے فلحال ریفر کر دیا گیا ہے فیلڈ یونٹ کی ٹیم اور ستھانی پولس گھٹنا اسطل پر موجود ہے ساکشوں کا سنگلن کیا جا رہا ہے اور آگے کی کاریوہی کی جا رہی ہے ایس پی نانک 20 دولائی 2021 کو ابھی لگوگ ایک دھنڈا پہلے تھانا رانی گنج کے برندہ گنج باجار کے پاس دو پکشوں میں دیوار کی سوچنا پرابط ہوئی جس میں ہائرنگ ہی ہوئی ہے اس میں ابھی ایک مجرورب جلا سوزال میں آیا ہے مینٹو دوبے اور اس کے دوپے میں کیا کارن تھا جڑائی جھگڑے کا اور کیا رضا تھا ابھی میں موجود پر جا کرنا اور اسی کے ساتھ اتر پردیش کی خبروں میں فیلال اتنا ہی دیش دنیا کی باقی کی تمام خبروں کے لیے اب بنے رہیے پرائیم ٹی وی کے ساتھ نمسکار موسیقی باقی کی خبروں میں